اب وہیں چندریان 3 کی سفل لینڈنگ کے لیے اس بار ویگیانکوں نے خاص انتظام کیا ہے آپ کو گرافکس کے مادیم سے یہ دکھاتے ہیں کہ اگر 23 تاریخ کو چندریان 3 چاند کی ستے پر نہیں اترا تو آگے کیا ہوگا پلان کے مطابق چندریان 3 کل شام 6 بچ کر 4 منٹ پر چاند پر اترے گا اور اس چیز کا اس کا پورا ٹیلیکاسٹ 5 بچ کے 20 منٹ سے شروع ہو جائے گا لیکن اگر اور جو بھی فیصلہ لینا ہے چندرما پر اترنے سے دو گھنٹے پہلے چندریان 3 کی لینڈنگ موڈیول کو نردیش بھیجے جائیں گے اگر چاند کی ستے پر سب کچھ ٹھیک رہا تو سوفٹ لینڈنگ کروائی جائے گی لیکن وہاں سے اگر کوئی بھی الٹ آیا کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہے تو پھر یہ نرنے لینڈر موڈیول کی سہت ٹیلیمیٹری ڈیٹا اور چندرما کی ستتی کے آدھار پر لیا جائے گا کہ اس وقت لینڈ کی آر کرنا ہے کیا اس کو ستگت کرنا ہے اگر اس سمیں کوئی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے جو چندریان 3 کو اتارنے کے لیے انکول نہیں لگی تو لینڈنگ کو ٹال کر 27 اگست کے لیے نردھارت کر دیا جائے گا تو یہ پلان ہے بھائیہ چھے بچ کر چار منٹ پر لینڈنگ ہے یعنی کہ چار بجے چار بجے سگنل بھیجا جائے گا اور قریب سوہ چار بجے 23 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا کہ لینڈنگ کل ہی ہوگی یا پھر 27 تاریخ تک ہوگی وہیں چندریان 3 اتحاس رچنے کے بہت قریب ہے لیکن اسی بیچ وہ پل بھی آنے والا ہے جب سبھی کی سانسیں اٹکی رہ جائیں گی یہ وہ پل ہوگا جب لینڈنگ سے ٹھیک پہلے ویگیانکوں کو سب سے بڑا فیصلہ لینا ہوگا یہ وہ پل ہوں گے جب ویگیانکوں کے ساتھ پورے دیش کی سانسیں اٹکی ہوں گی وہ آخری کے پندرہ منٹ چندریان 3 مشن آخری دور میں ہے اور جلدھی وہ پل آنے والا ہے جب پورے دیش کو اس پر ناز ہوگا چاند پر ہمارا ترنگا لہرائے گا اور ویگیانکوں کی مہنت سے دیشواسیوں کا سینہ گروس سے چوڑا ہو جائے گا مشن کی سفلتا کے لیے اس رو کے ویگیانکوں نے پوری تیاری کر لی ہے مشن چندریان 3 کے ہر پل لینڈر وکرم کی ہر گتی ویدھی کو باریکی سے پرخا جا رہا ہے اس رو سینٹر بیٹھے ویگیانک ہر ڈیٹا پر ریپورٹ تیار کر رہی ہیں اور ہر پل اس مشن کو پورا کرنے میں جھٹے ہیں اس مشن کا آخری پل بہت اہم ہوتا ہے اور ایسا ہی مشن چندریان 3 کے ساتھ بھی ہے آخری پل وہ پل ہے جس سے تیہ ہوتا ہے کہ مشن آگے کامیاب ہوگا یا نہیں اس دوران مشن سے جڑے سبھی لوگ آشنکاؤں سے بھرے ہوتے ہیں اور ایسا ہی کچھ مشن چندریان 3 کے ساتھ بھی ہے لینڈنگ سے پندرہ منٹ پہلے یعنی جس وقت لینڈر چاند کی ستھا کے بہت قریب ہوگا اس وقت اسرو کے ویگیانک بھی دوند اور آشنکاؤں سے بھرے ہوں گے ان کے من میں کئی طرح کی سوال چل رہی ہوں گے تو ان کا دماغ بھی نئی چنوٹیوں سے جوجنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہوگا یہ وہ پل ہوگا جب لینڈر چاند کے سب سے قریب ہوگا اس دوران لینڈر کی قطی سب سے کم ہوگی آخری پل میں لینڈر وکرم اپنے ویویک یعنی خود سے فیصلہ لے گا اور لینڈ کرے گا یہ وہ وقت ہوگا جب گراؤن سٹیشن سے اسے سیدھا کئی کمانڈ نہیں ملے گی یعنی لینڈر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس میں فیڈ کیے گئے آکڑوں کی مدد سے فیصلہ لے گا اور چاند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ کرے گا مشن کی سفلتا ہے کہ 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے سب سے ہے اس دوران لینڈر چاند کی سطح پر اترنے کی کوشش کرے گا صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا کو اس پل کا بے سبری سے انتظار ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جب لینڈر وکرم چاند کے ساؤھ بول پر لینڈ کرے گا اس رو کا پچھلا مون مشن یعنی چندرین ٹو بھی اسی لازٹ منٹس آف ٹیرر کا شکار ہوا تھا مشن مون کی سفلتا کے لیے سب ہی تیاریاں پوری کر لی گئی اب اس پل کا انتظار ہے جب لینڈر چاند کی سطح پر اترے گا اور ہمارے ویجیانک لازٹ منٹس آف ٹیرر کے چکربیو سے نکل کر اس مشن کو سفل بنائیں گے اور مشن مون کو سفل کرنے میں بھارت کا نام بھی شامل ہو جائے گا